ہاں جی السلام علیکم کیا آل چالیں بھئی والیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام کیا نام ہے بھئی میرا میر نام ہے اور میں لندن سے بات کر رہا ہوں اور میرے دو سوال ہے ایک تو بہت ہی ہاں جی بولیں حوی جان تین دو سوال ہے ایک تو چھوٹا سا ہے ایک سوال ایک سوال ایک سوال آپ ایک سوال حق ہے آپ کو بھئی آپ کیونکہ آپ کے سوال بھی ایسے ہی ہوتے ہیں نا ایک سوال کرو بھئی جو سب سے اہم ہے آپ کی جو نا وہ اچھا سوال ہے چلو کرو آگا جان اس سوال کا جواب آپ کو دینا ہی چاہیے دینا پڑے گا تھوڑا سا پولیٹیکل ہے پاکستان کی جو پولیٹیکس چل رہی ہے لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے مذہب میں پولیٹیکل جو نا وہ بہت بڑی اہمیت ہے تو ایسا ہے کہ عمران صاحب کی حوالے سے سوال ہے میں پوچھلو پوچھلو جی آگا جان جب طالبان نے قبضہ کیا اور حکومت سنبھالی افغانستان پہ تو ان کے لئے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ تحریک طالبان پاکستان کی جو مجاہد اوڑ گھر کامپ گھر اس طرف چلے گئے تھے ان کو واپس پاکستان میں ریہیبلیٹیٹ کرنا تو یہاں سے پاکستان کے آئے ایسا کے جو چیف تھے وہ چلے گئے تھے اور نیگوسییشن ہوئی تھی اور بہت سارے طالبان کوئی دس ہزار طالبان ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا گیا گلگت بلدستان اور اسکردو اور سوات کی طرح تو آپ دیکھیں تو زیادہ تر جو ہمارے شیعہ آشنا اثری ہیں وہ زیادہ تر سن میں یا پھر گلگت بلدستان میں تو وہاں پہ ان کو سیٹلمنٹ کی گئی ان کی اور سیٹلڈ کیا گیا اس کے بعد ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ اسکردو وغیرہ میں بہت بڑا ایک جو نہ ان کو آئیسولیٹ کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد امران خان نے اور پوری گیم کے پیچھے پورے اس کے پیچھے جو امران خان تھے اور اس کے علاوہ جب امران خان کے حکومت تھی تو پانچ جنوری کے دو ہزار بائیس کو اکیس کو بلکہ بیس کو وہاں تھا واقعہ کوئٹرہ میں جو ہزارہ کمیونٹی شیعہ لوگ ہیں ان کو سوال کیا میرے لئے سوال کیا بھائی سوال کرو نا آگا جن یہی سوال ہے تھوڑی سو بس میں بات مکمل کروں تو ان کو جو نا اسیسینیٹ کیا گیا تھا ایک کان کے اندر کھدائی کے دوران امران خان سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ جو نا آئیں ہمیں اٹھا دیں ہم اپنی لاشیں اٹھا کے چلے جائیں گے تو ہماری شیعہ کمیونٹی جو ہے زیادہ تر کمیونٹی جو ہے نا وہ امران خان کے حوالے سے بہت ہی انفلوئنس بہت زیادہ ہے تو اس حوالے سے میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ضرور دیکھیں میں میں پاکستان کی سیاست کو نہیں جانتا اور پاکستان کے حالات کو نہیں جانتا لیکن میں اتنا دور سے جانتا ہوں جانتا کہ میرا تعلق امران خان کے مطلق میں بلکل اس سے امپریس نہیں ہوں میں اس کو ایک بہت ہی جائل آدمی سمجھتا ہوں یعنی وہ جیسے کرکٹ میں وہ مائر تھا ٹھیک ہے کچھ حد تک اس کا گیم ہے لیکن یہ کہ وہ دوسرے مسائل میں بھی اس کی نالج اچھی ہو یا کریکٹر اچھا ہو مجھے اچھا نہیں لگتا بالخصوص یہ ہے کہ وہ بڑا متعصب ہے جماعت عمریہ کے علماء کے سپورٹ میں اور طالبان کے سپورٹ میں اس نے بڑا تعصب دکھایا اس کے دور میں پی ٹی آئی کے دور میں صوبصر حد میں اس نے جتنے مدارس کی اس نے سپورٹ کیا ہے شاید کبھی سپورٹ نہیں ملا اس نے مختلف مدارس کی سرطاکاری طور پر فنڈنگ پھر طالبان کی حمایت اور پھر پاکستانی طالبان کی حمایت اور پھر تم میرے نزدیک مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ شیعہ وام اس کو کیوں پسند کریں گے ایسے شخص کو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نواز شریف اچھا دنی ہے یا بلاول بٹو اچھا ازرداری یا پی ٹی آئی والے وہ پی 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 آئی والے اچھا ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کو اچھا سمجھ دا ہوں وہ بھی یہ ہی ہے میرے نزدیک جو پاکستانی پولیٹیکل سین ہے یہ بہت ہی گندہ سین ہے اس میں لوگوں کے پاس اچھے چوئیسز نہیں ہیں افصوص کے ساتھ اچھے چوئیسز نہیں اچھے آپشنز نہیں ہیں اور لیکن میں دور سے جاتا میرے نالج محدود ہے زیادہ نہیں جانتا یہ چیز جو ہے میرے علم سے باہر ہے اور مجھے زیادہ اس باتوں کا علم نہیں لیکن جو مجھے معلوم ہے جہاں تک میں نے امران خان کی باتوں کا دیکھا ہے کہ وہ جس طرح بات کرتا ہے وہ بلکل اس کے پاس ایک جذبہ ہے میں اس کو نہیں منتا اس کو انکار نہیں کرتا کہ وہ قوم کی بلائی چاہتا ہے خدمت کرنا چاہتا ہے یہ اس کے پاس ہوگا لیکن بہت سارے بے وقوف لوگ ہیں ان کے پاس جذبات ہیں وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ کو برباد کریں گے میں نہیں چاہتا میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہت ہی کوالیفائیڈ لیڈر ہے لیکن اس کے مقابلے میں جو لوگ ہیں نا جیسے آپ کے نواز شریف صاحب ہیں یا زرداری صاحب ہیں پیپلز پارٹی والے لوگ ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پاکستان میں اچھے لیڈر ہیں میں تو کسی کو نہیں جانتا کہ کوئی اچھے لیڈر ہو ہر ایک میں اہب بہت بڑے بڑے ہیں اور میں معذرت کے ساتھ بہت سارے لوگ کیونکہ ان لیڈروں کو پسند کرتے ہیں ان کا اپنا نظر یہ وہ جو جس کو پسند کرنا چاہے ان کی مرضی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اچھے چوئیس نہیں ہیں پاکستان کے پلیٹیکل پارٹیز میں اور پلیٹیکل لیڈرز میں شاید یہ بلاول اگر یہ صدر جائے نا لیکن یہ لوگوں نے بھی کوئی اچھا انتہان نہیں دیا یعنی بالکل پاکستان کی سیاست میں بالکل مایوس کی خطیہ ہے کوئی ایسا آدمی آیا ہے کہ یہ یعنی آج سے پھانچ سال پہلے لوگ بہت جذباتی تمران خان کے لیے یہ آئے گا ایسا لیڈر ہے قائد آزم کی طرح مجھے تاجب ہو رہا تھا لوگوں پہ کہ اس کو یہ سمجھتے ہیں حالانکہ اس کی جو سپورٹ ہے طالبان کے لیے کون بازمیر آدمی ہے تو طالبان کو سپورٹ کرے کون آدمی ہے جس کے پاس عقل ہے جو ریشنل ہے وہ جانوروں کی سپورٹ کرتا ہے جو بالکل انسان کھلانے کے لائق نہیں وہ ہی ہے جو بے وقوف احمق ہے اور پھر بہرحال اس کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوانے ہیں عمران خان کے ساتھ جو ہوا ہے نا جیل وغیرہ میں اس کے نکاح پہ وہ اس کو مارنے کے لیے ایسے کیسز بنا دیا نا حکومت میں اس کے نکاح تک کو تڑوا دیا ان لوگوں نے اس کے ساتھ بھی ان لوگوں نے خوب اس کو ڈنڈا دیا جب وہ تاہل ہے اس کو اوپر چڑھانے کی باری اس کو تو ان لوگوں نے خوب لیڈر بنا دیا جب اس کو مارنے کے باری آئی اب اس کو آیا ہے سب مارا ان لوگوں نے ملکل اس کی برحال آپ جانتے ہیں کہ اس کے نکاح تک کہہ دیکھیں کہ اس کی نکاحی باطل ہے اذنہ کر رہا ہے سورت کے ساتھ اچھا